بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں ایک پانی بنانا سکھاؤں گا جس سے قبوتر کی پرواز ہم زیادہ زیادہ لے سکتے ہیں پان کی جاڑ جلوتری اور مگہ سے ہم پانی بنائیں گے اور انشاءاللہ ان سے بہت زیادہ ہم پرواز لیں گے چلتے ہیں بھائی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف ہاں بھائی ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ جو دوست پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لینا چلتے ہیں بھائی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف بھائی سب سے پہلے تو ہمیں پان کی جاڑ ایک تولہ لینی ہے پان کی جاڑ ایک تولہ جلوتری ایک تولہ مگا آدھا تولہ پان کی جاڑ ایک تولہ جلوتری ایک تولہ مگا آدھا تولہ یہ پنساری سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے ایک اور چیز ہے ارکے امبر یہ ڈائی سو گرام کی بوتل ہوتی ہے یہ بھائی کرشی والی کی لینی ہے یہ بھی پنساری سے بہت آسانی سے مل جائے گی آپ کو ارکے امبر ڈائی سو گرام کی بوتل لینی ہے کرشی والوں کی بھائی ابھی اس کو بنانا کیسے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو تین چیزیں آپ کو بتائی پان کی جاڑ جلوتری ارمگا کو گرینڈر میں ڈال کر ہلکا سا گرینڈ کرنا دادر 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 ہو جائے دادر پر ڈال ہو جائے زیادہ پیسنا نہیں ہے کہ اس کا پورڈری بان جائے کیونکہ اس کو بھگونا ہے ہم نے یہ جو ارک لیا ہے ہم نے ڈائی سو گرام کی بوتل والا یہ کسی برتن میں ڈال دینا برتن میں ڈال کر ان تینوں چیزوں کو جو دادر ہو گئی ہیں ان کو اس میں اس ارک میں ڈال دینا پوری رات کے لیے اس کو بھگو دینا شام کو یہ آپ نے یہ سارا پرسیجر کرنا ہے اور صبح تک اس کو بھگو دینا صبح جب اٹھو گئے تو بھئی ہلکی آنچ بلکل ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے ارک جب آدھا رہ جائے ارک جب آدھا رہ جائے تو اوپر سے اتار لینا ہے اتار کی کپڑ چھان کر لینا ہے اس کو ارک کو کیونکہ بلکل صاف ارک نکالنا ہے اس میں کوئی ذرا نہیں آئے اس کو ایسا کپڑ چھان کرنا ہے کسی بوتل میں ڈال لو یہ ارک اور یہ ہمارا ارک تو بن گیا ابھی اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو کپوٹر کو دینے کا اور ٹیم ٹیبل کیا ہے یہ سارا میں ابھی بتاتا ہوں بھئی سب سے پہلے تو ہمیں کپوٹر کو گرم کرنا ہے تین گھنٹے کے لیے گرم کپوٹر کو کرنا ہے چار بجے گرم کرنا ہے سات بجے تک کپوٹر کو گرم کرنا ہے تقریباً تین گھنٹے کے لیے چار بجے سے لے کر سات بجے تک کپوٹر کو گرم کر لو اگر گرم کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتا میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو جا کے دیکھ لینا آپ کو گرم کرنے کا طریقہ مکمل پتا چل جائے گا دوستو اس کے بعد گرم کرنے کے بعد آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے نیم گرم پانی لے کر ایک نلکی نیم گرم پانی کر کے اس ایک نلکی میں دس ڈراب پر یہ ارک ڈالنا ہے ایک نلکی پانی اس میں دس ڈراب پر یہ بنا ہوا جو ارک ہے یہ ڈالنا ہے اور رات گیارہ بجے کبوتر کو دینا ہے رات گیارہ بجے کبوتر کو دینا ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر بہت زیادہ پرواز دے کے واپس آئے گا دوستو اگر گرمی کم ہے چالیس سینڈی گریٹ سے کم ہے تو آپ کبوتر کو صبح دے پانی صبح پانچ بجے اسی طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے اتنے ہی ڈراب پر اتنے ہی پانی نیم گرم ہونا چاہیے تو صبح کبوتر کو دے انشاءاللہ اچھی پرواز دے کے آئے گا اگر زیادہ گرمی ہے تو پھر رات گیارہ بجے اگر کم گرمی ہے تو صبح پانچ بجے کبوتر کو دو اگر بھائی یہ ویڈیو میری پسند آئی لائک دینا کمنٹ سیکشن میں جا کے کمانا